وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گھر ہوئے تھے نئے نویلِ ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے یہاں زمین پر وہاں فلق پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومے اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی نبی پاک کے مراج کا تذکرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں یہاں زمین پر وہاں فلق پر رچی تھی شادی اور مچی تھی دھومے ادھر سے نفخات اٹھتے آتے ادھر سے انوار اٹھ رہے تھے اور فرماتے ہیں کمانے ان کان کے جھوٹے نکتوں تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اور فرماتے ہیں بچا جو تلووں کے ان کا دھوون بچا جو تلووں کا ان کے کہتے ہیں جب نبی پاک کے پیر دھوئے ہیں فرشتوں نے تو اس سے جو پانی بچ گیا تھا لگ کے جو بچ گیا کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھوون بنا وہ جلت کا رنگ اور روبر بچا جو تلووں کے ان کا دیکھیں یہ تخیر صرف حضرت بریلوی کا ہے یہ کسی اور کی سوچ ہے یہ تخیر صرف حضرت فاضرت بریلوی کا ہے فرماتے ہیں بچا جو تلووں کے ان کا دھوون بنا وہ جلت کا رنگ اور روگن نہانے میں جو کچھ بچا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے کہتے ہیں یہ جو ستاروں میں روشنی ہے نا جب حضور نے غسل کیا نا میراج کی رات تو جو اس میں سے پانی بچ گیا تو یہ تاریں اٹھا کے لے گئے تھے اللہ نے سب کو روشنی عطا کر دیئے فرماتے ہیں جنت بڑی عصید ہے لیکن اس کا جو رنگ روگن ہے نا وہ میراج کی رات جو حضور کے پیروں سے پانی لگ کے گیا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے اسے رنگ روگن عطا فرما دیا وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نویلے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے عزیز دوستو میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میراج غزور کا موجزہ ہے میراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزیم موجزے کو کہتے ہیں جس نے پوری دنیا کی عقل کو آجز کر دیا اس زمانے میں مشرقین منافقین انکار کرتے تھے کہ حضور کیسے گئے کس طرح گئے کیسے ہو سکتا ہے آج ہمارے زمانے میں کچھ عقل مند مسلمان حالانکہ علام اقبال بڑا عرصہ پہلے کہا چکے عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں عقل کو تنقید سے عقل مند بندے کونا چاہیے کہ نہیں جی پر تنقید والی عقل نہیں ہونی چاہیے عقل کو تنقید سے اقبال ایک ایسا شاعر ہے جو شیر کا وزن بنانے کے لئے لفظ استعمال نہیں کرتا کہ وزن بن جائے چلو لفظ کوئی بھی ہو آج کل تو لوگ وزن بنانے کے لئے پتہ نہیں اس کا مفہوم کیا ہے چکر کیا ہے وزن بنانے کے لئے بس اقبال وزن بنانے کے لئے لفظ استعمال نہیں کرتا اقبال کہتے ہیں کہ میری پوری جو سوچ ہوتی ہے وہ میرا پورا فکرہ ہوتا ہے سوچ اقبال یہ نہیں کہتے کہ عقل ایک منٹ دو منٹ تنقید کرتی ہے پھر چپ کر جاتے ہیں کہتے ہیں عقل کو تنقید سے ویلی بینڈی نہیں ساری بھی آڑی تنقید کر دی رہی نہیں ایک منٹ کے بھی اس کو فرصت کرتی کیا ہے بولے عقل کو تنقید سے تو پھر ہم کیا کریں تو کہنے لگے تو عشق پاری ایمان کی بنیاد رکھ عشق پاری ایمان کی ورنہ تو مسلمان کیسے ہو سکے گا کل تو تجھے بڑی بڑی جگہوں پہ ٹھرائے گی دیکھو نا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا جو موجزہ میراج ہے نا وہاں بھی لوگ گھڑ گئے تھے میرے بھائی اور آج تک لوگ اڑے ہوئے اڑے ہوئے ایک بند ہے درجلوں کتابیں لکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک خواب میں گئے تھے تو میں کہتا ہوں جناب میں اگر خواب میں سارے عشق رسیب لہو محفوظ ہو کے آ جاؤں تو کسی کو اتراز ہوگا وہ کہے گا جناب خیالی پلاو پکائیے دیکھو قدی بھی کاٹنا پائیے اس میں کون تا خرچہ آنا ہے تو نیند میں تو بندے کو اگر بننا بھی ہو تو کسی بڑے ملک کا صدر بننا چاہیے کوئی بندہ اس پہ اتراز کر سکتا خوابوں پہ کبھی اتراز یہ جو سارے کافر بکھر گئے بپھر گئے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور یہ جو اتنا زیادہ شور ہوا اور قرآن پاک کی آیتیں اتری اس کا مطلب ہے خواب کی بات ہوتی تو کسی کو کوئی اتراز حضور نے فرمایا میں گیا ہوں جسم کے ساتھ گیا ہوں سبحان اللہ زیاسرا بے عبدہی اور اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کو میں لے کے گیا ہوں نبی پاک کو میں جو دعوی رب کریم کا ہے سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا میں ارام سے اور اپنے گھر نہیں امہانی بہن کے گھر سو رہا تھا حضرت علی کی شاگی بہن حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا کوئی آنے والا آیا کتنے فرشتے تھے محدثین نے لکھا تین اولی العزم فرشتے تھے اور ان کے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتے حضرت جبریل اور ان کے ساتھ ستر ہزار فرشتے حضرت میکائیل اور ان کے ساتھ ستر ہزار فرشتے حضرت جناب سیدنا اسرافیل اور ان کے ساتھ ستر ہزار اتنے فرشتے اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میرے رسول کا نہیں سبحان اللہ زیاسرا بے عبدہی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی کتنی کرائی لیلن رات کے مختصر اسے میں من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تا کون سی مسجد اقصہ اللہ جی بارک نہا اللہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی جس مسجد کے مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی مسجد کے اندر برکت ہو کیا تھے کہ ارد گرد ہوتی ہے آپ بار جوتے لے کے پھرتے ہیں اندر آتے ہیں تو جوتے اتار کے بار بندہ پاک نہ پاک پھرتا ہے مسجد آتا ہے تو پاک ہو کے اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد اقصہ کے کہاں برکتیں رکھی ہیں جی اللہ جی بارک نہا ہم نے مسجد کے مسجد کے ارد گرد کیا تھا امام راضی علامہ محمود علوسی علامہ اسماعیل کی تمام مفسرین اور وہ مفسرین جو تمام مقاتب فکر کی ہاں متفقہ ہیں امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں مسجد اقصہ کے ارد گرد درجنوں نبیوں کی قبریں ہیں جن کو اللہ برکت والی فرمارا ہے جن کو اللہ نبیوں کے جسموں کو برکت والا فرمارا ہے ورنہ برکت تو مسجد کے حضرت علامہ محمود علوسی نے لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو دریا کے کنارے ان کی قبر بنی تو کچھ لوگوں نے پانی لگایا اپنے کھیت کو ان کی قبر کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا تو جو پانی ان کی قبر کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا جس جس کھیت میں جاتا تھا اس کی فضل سرسبز و شاداب ہو جاتی وہ دوسری سائل والے شور کرنے لگے کہنے لگے تمہارے کو اکیلے کے نبی تو نہیں تھے نا ہمارے بھی پیغبر ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کے تابوت نکال کے دوسری طرف لے گئے انہوں نے کہا جناب ہم نے وہاں دفن کرنا ہمیں بھی تو سرسبز و شاداب ہونے کی ضرورت ہے اب شور ہو گیا ادھر والے کہیں ہم نے دفن کرنا ہے ادھر والے کہیں ہم نے بڑے لوگ بیٹھے قوم کے بڑے انہوں نے کہا سنگ مرمر کا مقبرہ بناو اور ان کی قبر کے قریب سے دریاء کا پانی پھر آگے جا کے ایک عوض بناو اس میں سے سائیڈے نکال لو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے قریب سے پہلے چھوٹا سرستہ نکال گیا پانی کے لیے پھر آگے جا کے ایک بڑا طلاب بنایا گیا پھر چاروں طرف وہاں سے پانی جاتا تھا جہاں جہاں پانی جاتا تھا اللہ سر سبز و شہداب کر دیتا سارے علاقے کو نبیوں کی قبروں میں ان کے وجود میں رب کریم نے برکت رکھی ہوئی ہے برکت رکھی ہوتی اللہ تعالی یہاں لوگ بپھر جاتے ہیں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں ہر ایک کا مزار نہیں بن چاہی ہمارے تو جتنی کسر سے مزار بن رہے لگتا ہے ہر گلی میں چھے مزار ہوگئے کسی بھرکت والی قبر سے فیض حصل ہوتا ہے ہر آدمی شوہ کی بڑے قبروں میں دفن ہونے کا لوگ مرنے سے پہلے پہلے مزار بنا پھر رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں بچے بعد میں بنائے کہ نہ بنائے تو بھائی ہر ایک کا مزار صاحب فضیلت کا مزار ہوگا سب کا بنایا نہیں جائے بارہ فرمایا اللہ ہم نے اس کے عدگرد برکتیں رکھی اور مراج کیوں کرائی لنوریہ من آیات تاکہ میں سو رہا تھا چھات پہ فرشتے آئے بات آپ نے سنی ہوئی ہے صرف کچھ نظریات میراج کے والے سے ارش کرنے اچھا نظریات نبی پاک فرماتے حضرت جبریل نے چھات کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا عیسیٰ کھولا چھات پھاڑی ہمارے نا دیاتوں میں لکڑی کی جو چھات ہوتی تھی اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے پتہ کرو چھات بندہ ہے کوئی ایک آگ فٹا فٹ بزرگ جاگ جاتے تھے پتہ کرو بھئی ملکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے دروازہ کھول تھے ہوتا تھا ہو جائے تھے وہ بھائی ڈیڑھ پوڑے دو لاکھ بندہ چھات میں چلے اللہ کے رسول فرمانے میں سو رہا ہوں چھات پھاڑ دی حضرت جبریل آگئے نبی پاک صلی اللہ سلام کے پاس ستر ستر داہر فرشتہ ساتھ آکے کھڑے ہو گئے میکائین سے اسرہ فیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگہ نبی پاک فرماتے میں سو رہا ہوں حالانکہ بخاری میں لفظ ہے نبی پاک فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں دل تو میرا آرمہ کا جاگتا رہتا ہے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں میں سو رہا اب حضور آرام کہا رہے تھے زمین پہ آرام کہا رہے تھے حضور علیہ سلام زمین پہ آرام کر رہے تھے جناب جبریل جھکے کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چون لی نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے جی تو کون تک جی میں نہیں جی گالکویتی سجدی تو سنگیتی جی فتوہ لگا تو ہڑیتے لگنا جی کہا تک لگی کہا تک جھکے آلہ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک میرے آلہ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بات جاتی اور عشق بھی پورا سکون مل جاتا آلہ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہو گئے تھے وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگے وہ موتی نبی پاک کو دیکھیں فاضل عبریل بھی کے کلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہے وہ نبی پاک کو سجدہ کرنے نبی کریم یہاں کوئی بندہ اب تو خیر لوگ آت بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے آت ہی اوپر کر لیتے اب تو مزاد ہی بدل گیا ہے اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے حضور فرماتے مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے فرما یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا میرا دل نکالا آب زمزم میں رکھا اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے مارے مصطفیٰ کے قلب اتھر کو چھونا ہوا نبی پاک فرماتا میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا دل کھل گیا سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا اور نبی پاک فرماتا خون بھی نہیں نکلا اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے نبی پاک کی حقیقت نور ہے ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر سے چھوٹا تاگدے سے بڑا تھا اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا جہاں اس کی نور جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا نبی کریم فرماتے مجھے بٹھانے لگے تو میں روک گیا میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمائے اللہ فرماتا یوم نسوق جب آپ کے امتی نکلیں گے قبروں سے دھنڈے مار مار کے لے جائیں گے پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھرا کتا کرے پہلے وعدہ کرے حضرت جبریل کہتے میں وہی کھڑا تھا رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے مابوب جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براغ اٹھا دوں گا سب کو براغ دے دوں گا نبی کریم فرماتے میں براغ پہ بیٹھا سفر شروع ہوا نبی رحمت علیہ صلی اللہ سلام فرماتے میں گزرا یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پھر بیان کرنے بھی بڑی ضرور ہے مرار تو علی موسی رواہ مسلم او خدا کے بندو اللہ تبارک وطالعہ ہدایت کا نور دے کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے نبی کریم علیہ سلام نے فرمایا میں میراج کی رات گزرا یہ سنی کان کھول کے سنے دل کھول کے سعی مسلم کی عدیس فرمایا میں میراج کی رات گزرا تو حضرت موسی اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے حضرت موسی اپنی قبر میں بولے سارے اپنی قبر میں حضرت موسی اپنی قبر میں کھڑے کیا اور یزید کا مقرر کردہ امام آیا تو صحابہ اکرام مسجد نبی چھوڑ گئے تین دن تک مسجد میں نماز کہا ہم یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے مدینے پہ حملہ ہوا مکہ پہ حملہ ہوا حضرت سعید بن مسیب کہتے میں دیوانہ بن کے ریٹھا تھا زور کا وقت ہوا تو میں رونے لا گیا اب میں نماز کیسے پڑھوں گا آزان کا کیسے پتا چلے گا آپ فرماتے ہیں مدی اللہ کی عزت کی قسم جب آزان کا وقت ہوا تو نبی پاکی قبر سے آزان کی آواز آنے ملی فرماتے ہیں جب جماعت کا وقت ہوا تو حضرت کی قبر سے اقامت کی آواز آئی پھر جماعت کی آواز آئی اور میں نے اپنے نبی کے پیچھے زور کی نماز پڑھے حضور کے پیچھے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے اور میرے رسول تو قبر نے جماعت کراتے حضور جماعت کراتے اور آپ فرماتے میں تین دن مسجھ کان کھول کے دل کھول کے سنو ہم نے کوئی ریڈی میں ٹھکیدہ نہیں اپنایا ہم کوئی دائیں پائے سے پکڑ کے نہیں لے آئے کہ وہ فلا آیا تھا بہت بڑا اس نے جببہ کببہ پہنا تھا تو اس کے پیچھے لگ گئے ہم کسی کو نہیں مانتے ہم تو مانتے رسول اللہ کے غلاموں کو ہم تو مانتے سیعبہ کو ہمیں حضرت سعید بن مسیب بتا گئے ہے کہ جو کہے تجھ کو مردہ تو مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھک جانے والے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسی اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑ رہتے حضرت موسی اگر زندہ ہے تو جو موسی کے بھی امام ہے جو جناب موسی کے بھی ایسے ہی فتح فتح ہم پہ تو کسی کا روب داری نہیں ہوتا اتنی اتنی موٹی جلدے لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں میں کے اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں اس نے صرف محمد لکھ صلی اللہ علیہ سلم لکھا ہے اس یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے حضرت محمد نے لکھنا چاہیے سرور کون مکان تاجدار حال عطا لکھنا چاہیے مشکل کشا حاجت روا حبیب خدا محمد مصطفی صلی اللہ تمہیں تو نام نہیں ڈابز لکھنا آتا تم مصطفی کی بات کیا تر ہوگی تمہیں کیا خبر ملاد کی بات آئے تو جائز نہیں مراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی کیا پوگز ہے رٹہ کیا ہے اللہ حضرت فرماتا ہے کھائے تجھ کو تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے ابو وقر صدیق سے پوچھ ابو جال نے آکے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں اٹھارہ دار سال کا سفر ایک منٹ میں تیہ کر آیا ہوں زمین جنت دو در خرش دیکھ آیا ابو جال کہہ رہا ہے سنی بھی مسئلہ پوچھ آجاتا کہتا وہ کون ہوتا ہے کون ہے کس کی بات کر رہے ہو بات کرنی ہے تو مولا علی کی کرو ہم کسی دائیں بائیں والے شک کی بات نہ کرتے نہ سنتے ہم پہ نہیں کسی بندے کا روک تاری ہوتا چل دور جا ہم تجھے کی سمجھتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے جس کے نظریات کی خوشبو آتی ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا جی نبی پاک کو غیب تھا میں کا چھپ کر گل سہی طریقہ نل کر تو کہے کہ آقا مولاد دعالم صلی اللہ سلم کو فلام بات کا پتہ تھا یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے تجھے پتہ نہیں بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں کس طرح ہم تیری بات سنے ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا بھائی نظریات پختہ کریں سنے مراج میرے رسول پاک سنے نبی پاک کا مراج حضور فرماتے قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہوکے اور آگے سنے حضور فرماتے مسجد اقصہ میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے یہ بھی بخاری ہے حضرت موسیٰ وہاں بھی فرماتے میں چھٹے اسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے دس وہاں کتے کتے نہیں حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصہ میں لہو کڑو مسئلہ کتے سانے قبر میں تھے کہ نہیں نہیں قبر خالی جدو نکلے نہیں پچھو خالی قبر میں تھے کہ نہیں مسجد اقصہ میں چھٹے آسمان پہ حجیب پڑھنے کے لئے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنالے اپنے مصطفیٰ کا یہ شال ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے موسیٰ ہر جگہ اور ہر حال جان رہے اب سنو سعبا کا قیدہ کیا ہے